وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے فوج کو بہارتی جارہیت پر بروقت جواب دینے کا اختیار دیا ہے یہ نیا پاکستان ہے ریاست عوام کی حفاظت کی صلاحیت رکھتی ہے تسلیم کرتے ہیں کہ دہشتگردی خطے کا بڑا مسئلہ ہے پاکستان نے دہشتگردی کے جگہ میں مالی اور ستر ہزار جانوں کا نقصان کیا ہے دہشتگردی اور انتحاب سندی کو جڑ سے اکھار نہ ہوگا وزیر اعظم عمران خان کی سیر صدارت قومی سلامتی کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کی طرف سے اگر کوئی ثبوت ہیں تو پیش کرے ٹھوز شہاہد کی بنیاد پر پاکستان خود کھاروائی کرے گا قومی سلامتی کمیٹی نے واضح کیا ہے کہ اگر دہشتگردی کے لیے پاکستان کے سرسمین استعمال کرنے میں کوئی ملوز پایا گیا تو سخت ایکشن لیں گے قومی سلامتی کمیٹی نے کہا ہے کہ پاکستان نے بھارت کو دہشتگردی اور دیگر متنازع امور پا بھی مذاکرات کی پیش کش کی ہے تواقع کرتے ہیں کہ بھارت مذاکرات کی پیش کش کا بھسپت جواب دے گا اجلاس میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی تشدد کی مضمت کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں پر بھارتی ظلم انسانی حقوق کی خلاف فرض ہے مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قرارتادوں کے مطابق خل ہونا چاہیے اس موقع پر وزیراعظم عمران خان نے فوج کو بھارتی جہاریت کا مو توڑ جواب دینے کا اختیار دیا ہے کسی بھی جہاریت کے مقابلے میں سخت ترین ایکشن لینے کے احکامات چاری کیے ہیں اس طرح اجلاس میں افغان امن امل اور سعودی والی آہد کے دور پاکستان کا بھی جاہزہ لیا گیا ہے اجلاس میں چیرمن جوائن چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل زوبیر آرمی چیف جنرل کامر جاوید باجوہ بحریہ اور فضائیہ کے سربراہان سمیت وزیر خزانہ وزیر مملکت برائی داخلہ وزیر اطلاعات و نشریہ دے کر سیاسی اور سرسکری رحمہوں نے شرکت کی شرکہ اجلاس نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کھیتے میں قیام امن کے ٹھوز اقدمات چاری رکھے گا پاکستان کسی بھی جارحیت سے نمکنے کی پوری صلاحیت ترکتا ہے اجلاس میں وزیر اعظم نے بھارت کو مزاقرات کی دی گئی پیشکش کی توسیق کر دی اور پاکستان پلواما حاملے میں ملوس نہیں ہے پلواما حاملے کی منصوبہ بندی بھارت میں ہی ہوئی ہے اور بھارت کے پاس اگر اس طرح کے کوئی بھی ٹھوز شوہد بوجود ہیں تو وہ پاکستان کو فراہم کریں پلواما حاملے کی جو منصوبہ بندی بھارت میں ہی ہوئی ہے اور انہوں نے خود کروائی ہے الیکشن کو سابطہ کرنے کے الیکشن کی وجہ سے اور دوستو میڈی رپورٹ کے پتاب کو وزیر اعظم نے امران خان کی زیادت قومی ساملی کا اجلاس ہوا اجلاس میں ملک کو دربیش اندرونی اور برونی چیلنج کا جائزہ لیا گیا اور ملک میں اندرونی اور برونی حالات کو نمہ دن نظر رکھتے ہوئے پاکستانی وزیر اعظم نے امران خان نے آرمی کو ایک سخت احکامات چاری کی ہے موسیقی